نمازکار آپ دیکھ رہیں گے ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں مناکشی جوشی پورے ہندوستان کو جس رافیل کا انتظار تھا چین اور پاکستان میں جس رافیل سے خوف کا محول ہے جو رافیل دنیا کا سب سے موڈر اور سب سے ہائی ٹیک فائٹر پلین ہے وہ اگلے 48 گھنٹے میں بھارت کے آسمان میں انٹری کرنے والا ہے بھارتی زمین پر لینٹ کرنے والا ہے جی ہاں 29 جولائے کو رافیل ویمان کی پہلی کھیپ امبالا ائر بیس پہنچے گی پہلی کھیپ میں فرانس کے پانچ لڑاکو ویمان بھارت آ رہے ہیں خاص بات یہ ہے کہ ان سبھی ویمانوں کو بھارت کے پائلٹ ہی اڑا کر لارہے ہیں دس گھنٹوں کی اڑان کے بعد وہ ابودابی میں فرانس کے ائر بیس پر اتریں گے اور پھر وہاں ایک برک کے بعد وہ بھارت کا رکھ کریں گے بھارتی وائیو سینا کی گیم چینجر رافیل پلین فلی لوڈیڈ ہے اور بھارت میں لینٹ کرنے کے ایک ہفتے کے بعد ہی یہ فائٹر جیٹ ایل ایسی سمیت تمام فرنٹ پر آپریشن کے لیے تیار ہو جائیں گے تو اس وقت کی بڑی خبر پانچ لڑاکو ویمان رافیل ویمان آ رہے ہیں اور خاصیت یہ ہے کہ ان میں تین ٹو فیٹر ہوں گے اور آپ سب سے پہلی یہ دیکھیں تصویر امبالہ ائر بیس جہاں پر اس کا انتظار کیا جارہا ہے آج فرانس کے لیے رافیل روانہ ہو رہا ہے اور اس کی تیناتی ایل ایسی کے ان تمام فرنٹ پر ہوگی جہاں سے چین اور ایل ایسی جہاں سے پاکستان بھارت کی طرف آنکھیں تریرتا ہے انہیں بتانے کے لیے یہ کافی ہے کہ یہ رافیل ویمان بھارت کی وائیو سینہ کی شمتہ کو کتنا زیادہ بل دینے والا ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں گرافکس کے ذریعہ آخر اس رافیل ویمان کی تعریفوں کے اتنے پلندے پوری دنیا بھر میں کیوں بن رہے ہیں اس رافیل ویمان کی خاصیت کیا ہے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں رافیل ویمان آ چکا ہے اور اس رافیل ویمان کی اوچائی کی اگر ہم بات کریں تو یہ دو ہزار دو سو بائیس کلو میٹر پلتی گھنٹے کے رفتار کے ساتھ اڑ سکتا ہے دیکھیں اور اس کی اڑان پندرہ ہزار دو سو چالیس میٹر اونچائی تک ہے خاصیت کسی بھی ویمان کی آپ کہاں سے لگاتے ہیں کہ وہ کتنی اونچائی تک اڑ سکتا ہے رینج کی بات کریں اس کی رینج آف کلائمنگ جو ہے وہ اٹھارہ ہزار دو سو اٹھاسی میٹر پلتی منٹ ہے اور دو سٹن کا وزن آپ یہ دیکھئے اتنا وزن یہ اٹھانے میں سکشم ہے لیکن اس کی فلائنگ کیپیبلیٹی سے کئی زیادہ ہے اس کی فلائنگ کیپیبلیٹی کی بات کریں تو چوبیس ہزار چار سو چوراندوے کلو وزن کے ساتھ یہ رافیل ویمان اڑان بھڑنے میں سکشم ہے تو یہ تو بات ہوئی اس کی سپیسیفیکیشن کے اب بات بتاتے ہیں کہ ہم کیوں بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر خاصیت کیا ہے آئیے میں جو سات مسائلز لگی ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں یہ سات مسائلز خاص کیوں بناتے ہیں اسے میکا مسائل میٹیار مسائل سکیلپ مسائل ہیمر مسائل اور اس کے پاورفل انجن کے بارے میں بات کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اس کا انجن آپ کو بتائیں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہیمر مسائل کے خاصیت کیا ہے دراصل یہ لیزر گائیڈیڈ ہیمر مسائل ہے جو ہتھیاروں سے حملہ کرتی ہے ہیمر یعنی آپ جانتے ہیں اس کا شابدک ارث ہوتا ہے ہتھوڑا ہیمر یعنی ہائیلی ایجائل اینڈ مینیوری بل میوٹیشن ایکسٹینڈڈ رینج ہیمر کی رینج ساٹھ سے ستر کلومیٹر کی ہے اور لڈاک جیسے علاقوں میں کیونکہ یہ ایر ٹو فرفیس مار کرنے میں سکشم ہے اس لیے یہ بنکرز کو چند سیکنڈ میں نفت و نابود کر سکتی ہے بنکرز کو تباہ کر سکتی ہے اس لیے ایسی پریسٹی میں ہیمر مسائل کام آتی ہے آئیے اس کی ایک اور مسائل کے بارے میں چرچہ کرتے ہیں آپ دیکھئے میٹیور مسائل کے علاوہ آپ دیکھئے تو اے فورس کی رافیل پاور کے بارے ہمیں آپ کو بتا رہے ہیں اب میکہ مسائل کی بات بتاتے ہیں میٹیور مسائل کی بات کرتے ہیں اس کے علاوہ میٹیور مسائل جو ہوا سے ہوا میں مار کرنے میں سکشم ہے یہ مسائل ایک سو پچاس کلومیٹر سے بھی دور سے ٹارگیٹ کو ہٹ کرنے میں یہ سکشم ہے جیٹ ویمان, UAV, کروز مسائل یعنی موونگ ٹارگیٹ کو بھی یہ ہٹ کر پانے میں کامیاب رہتی ہے اور اس لیے بار بار ہم رافیل کی تعریف کر رہے ہیں ہر موونگ ٹارگیٹ کو ہٹ کرنے میں اس کی سکشمتہ ہے بیونڈ ویجول رینج یہ مسائل ہے یعنی ٹارگیٹ کو بنا دیکھے بھی یہ فائر کر پاتی ہے ایڈوانس ریڈار سسٹم سے لیسے یہ رافیل ویمان اور جس مسائل کے ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے میٹیور مسائل آئیے اب اگلے مسائل کے بات کرتے ہیں جو اس کی طاقت کو اور زیادہ بل دیتی ہے سکیالپ سکیالپ مسائل کے خاصیت کیا ہے اس کا اچوک نشانہ ہے ایک بار اس نے نشانہ گرسات لیا تو پھر ٹارگیٹ ہٹ کر کے ہی یہ کامیاب ہوتا ہے کسی بھی بانکر کو برباد کرنے میں سکشم ہے ہم نے جیسے کہ کہا کہ رافیل مسائل اے ٹو اے سٹرائک کر سکتی ہے اے ٹو سرفسس مسائل کر سکتی ہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ سمندر میں بھی یہ اپنا ٹارگیٹ سیٹ کر کے وہاں پر بھی ہٹ کر پانے میں کامیاب رہتی ہے ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان جڑ گئے ہیں کیونکہ زیادہ بہتر طریقے سے وہ ہمیں سمجھا پائیں گے کہ آخر اس مسائل کی خاصیت کیا ہے اس رافیل کی خاصیت کیا ہے ہمارے ساتھ پورو ائر مارشل پرنف کمال جڑ چکے ہیں جو وائف چیف آف سٹاف رہ چکے ہیں ان کے کارکال میں ہی سب سے پہلے رافیل کی یہ ڈیل سائن ہوئی تھی تب پانچ میں سے دو ائر کرافٹ ٹائفون اور رافیل کو چنا گیا تھا اور پھر بائیو سینہ کی ضرورتوں اور پراتھ مکتاؤں کو دیکھتی ہوئی رافیل پر مہر لگی تھی پورو ائر مارشل پی کے باربورا بھی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں وہ خود ایک فائٹر پائلٹ ہے کچھ دیل میں وہ ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے وہ ہر طریقے کے آپریشنز کرنے میں ماہر ہیں اس کے ساتھ ہی پورو ائر وائف مارشل سنیل ناندو کر بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سنیل جی خود ایک فائٹر پائلٹ رہے ہیں امبالا ائر بیس جہاں پر رافیل پہلی بار لانچ کرے گا وہاں سے آپ کا گہرا رشتہ رہا ہے ائر وائف مارشل کے طور پر انہوں نے بھارت پاکستان اور بھارت چین کے آسمان پر پینی نظر رکھی اور ساتھ ہمارے ضئیوں کی امیت پالت بھی ہمارے ساتھ لہے سے جڑ گئے ہیں یہ بھی بتائیں گے کہ فائٹر پلین کے بھارت آنے سے ان کی تیناتی ہونے سے بھارت کی وائیو سینہ کی شمتہ کتنی زیادہ بڑھ جائے گی تو اپنے چرچہ کی شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے فنیل جی بہت بہت سواگت ہے آپ سبھی مہمانوں کا سواگت ہے یہ رافیل فائٹر پلین اتنا خاص کیوں ہے کیوں اتنی تعریفوں کے پھولندے اس کے باندھے جا رہے ہیں کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ وائیو سینہ اس کے بعد سکشمتہ کے طاقت کے کسی اور ہی آسمان پر ہوگی منقشی آپ نے مجھ سے سواب کیا ہے جی فنیل جی دیکھئے مدنکشی ایک رفیل ایک بہت ہی بہترین جہاج ہے اور اس کا سیلیکشن پانچ اچھے جہاج جو چنے گئے تھے جو ہمارے ریکوائرمنٹ کی حساب سے سامنے آئے تھے اس میں سے یہ ایک جہاج اور آخری میں چناؤتی ہو گئی تھی یورو فائٹر اور رفیل سے اور اس سے ہی پتا چلتا ہے کہ جب اس قسم کے پانچھے جہاجوں میں سے ایک جہاج اوبر آتا ہے چناؤتی میں تو یہ سچ ہے کہ وہ سب سے اچھا جہاج ہوگا اس لیے وہ چنا گیا ہے اور جیسے کہ آپ نے شروع میں کہا کہ کئی ساری اس کے ساتھ ویپنز آ رہی ہے اور جو اس کے اندر جو ایویونکس ہے اور جن کا ایک تالمیل رفیل کے مینفیکچر نے اپنے آپ میں بنایا ہوا ہے اس کا جو جو سسٹم کا ہارٹ جسے کہتے ہیں یا برین جسے کہتے ہیں جو سسٹم کا کمپیوٹر ہے ویپنز ایمینگ کمپیوٹر جو ہے یہ ساری چیزیں ریڈار مسائلز جہاج کی ایویونکس یہ سارا کا سارا جو پیکج ہے پورا اس کو داسو کمپنی نے اس کو اچھی طرح سے ان میں ایک تالمیل لائے ہوا ہے اور سب سے بڑھتیرین بات اس میں یہ ہے کہ یہ انڈیا سپیسیفک جو ریکوائرمنٹ ہم نے مانگی تھی وہ بھی اس کے ساتھ انہوں نے جھوڑ دی ہے تو یعنی جیسے ہمیں ضرورت پڑے گی کہ لیک جیسے ایر فیلڈ سے اس کو آپریٹ کرنا ہوگا تو وہاں کے تیمپریچر کے مطابق وہ جہاں سٹارٹ اپ ہو کے پورا آپریشن وہاں سے کر سکتا ہے تو یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ رفیل میں ہیں تو اسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو اس کی جو جنریشن ہے 4.5 جنریشن کہا جاتا ہے آج کل تو اس جنریشن کا ہم سٹیلز کی بھی بات کریں گے ہم ساتھی اس بارے میں بھی بات کریں گے کہ اس کی مسائلز کی خاصیتیں کیا ہیں لیکن یہ امبالہ ائر بیس پر کب پہنچنے والا ہے اس کی جانکاری دیں گے ہمارے فیوگی منیش پرساد منیش کب تک یہ بھارت کی زمیں پر لانڈ کرے گا منیش 29 تارک کو قریبا ساڑھے آٹھ بجے سے لے کر نو بجے کا وقت ہوگا جب یہ امبالہ ائر بیس پر لانڈ کرے گا یہ فرانس کے ائر بیس سے فلائی کرتے ہوئے سیدھا یوئی کے الدافرا ائر بیس جہاں پر 2008 میں فرانس نے ایک پریٹی سائن کرنے کے بعد اس ائر بیس پر اپنے جو ائرکرافٹ ہیں ان کو دیپلوئی کرنا شروع کیا تھا ٹھیک اسی جگہ پر رفال فرسٹ لینڈ کریں گے اور قریبا 8 گھنٹے کی جرنی کے بعد رفال کے کل ملا کے پانچ کی سنکھیا میں ہوں گے جس میں تین ڈبل سیٹر اور دو سنگل سیٹر ہیں اور جو انڈین ائر فورس کے سورس ہیں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو رفال آئے گا اس میں ڈبل سیٹر اور ساتھ میں جو بیس رفیولنگ ہے وہ کی جا سکے اس کے بعد امبالا ائر بیس پر ایک سٹرٹیجک ائر بیس اور اس سمیں ائر وائز مارشل ننوٹکر ہیں تو ان سے بڑیا اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کیونکہ دو بول سکوڈرن جیگوار کے وہ خود پائلٹ ہیں اور یہاں پر انہوں آپ اس کی ائر سپیورٹی کی بات کر رہے تھے ائر کومپیٹنس کی بات کر رہے تھے تو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ سوئنگ رول اور ملٹی رول کے ساتھ جو داسو اس کو کہہ رہا ہے وہ اومنی رول کہہ رہا ہے یعنی ملٹیپل ٹارگٹ ملٹیپل رول اور ایک ساتھ انگیج کرنے کے لئے کیونکہ اومنی شب کا مطلب بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں یعنی جو ہر جگہ ہر طرح سے مار کرنے میں سکشم ہو اومنی رول ہو وہ رافیل فائٹر بیمان ہے ہمارے ساتھ باربورا جی بھی ہیں سر میں آپ کا رکھ کروں گے لیکن اس کے نظریے سے بات چیت کو اپنی جالی رکھ رہے ہیں لیکن سرحد کی فرقشہ تو آسمان سے لگاتار ہونی ضروری ہے فائٹر بیمان کے آنے سے کتنی طاقت بڑھے گی دیکھ مناغشی 18 جون کو ہم یہاں پر پہنچے تھے لے میں تب سے لگاتار یہاں پر موجود نہیں اور جس اچھائی پر یہاں پر لے خود 11 000 فیٹ کی اچھائی پر ہے اور جو جگے جہاں پر لڑائی ہو سکتی ہے وہ آپ کو بتا دیں 18 کام کیا ہے میں آپ کو ادھارن دیتا ہوں کابول میں جو نیٹو کا تالیبان کے خلاف جو آپ چل رہا تھا جو قریب دس سال تک چلا ہے وہ پر رافیل ایکشن میں رہا ہے کابول اپنے آپ میں آپ بتا دیں کہ ایسا ترین ہے جو لے لے لڈاک ملتا نہیں مارشل پرنف کمار باربورا جی ہیں تو سر آپ ہی کے سمیے پر یہ ڈیل سائن ہوئی تھی آپ ایک بہت مہت وپون کڑی رہے ہیں اس لئے آپ سب سے زیادہ اچھے سے سمجھا سکتے ہیں کہ رافیل بھارتی وائیو سنہ کے لئے کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے اسے کیوں میٹ کرتے تھے اور مسر رساؤ فرانس سے ہمارا پرانا ڈیلنگ ہے میراج ڈیل سے لیا تھا اور انہوں نے بہت اچھی دیر سے اس جہاز کی دیکھ سالوں کے بعد دی دوسری بات یہ ہے یہ غلط ہے کہ پرسو جہاز آ جائے گا اور اس کے بعد اسی دن دوسرا دن اس کو لڑائی میں ہم ثابت کریں یہ بات غلط ہے وقت لگتا ہے ابھی تو صرف پہنچ چہاز آ رہے ہیں ہمارے لوگ ٹریننگ کر چکا ہے ہاں یہ بات صحیح ہے فرانس میں ٹریننگ کر چکا ہے پرانتو انڈیا آنے کے بعد امبالا میں لینڈ کرنے کے بعد کافی کچھ کرنا پہ اور جہاز کے سنکھیا بھی بڑھ جائے جی آپ کے سمجھ کے حساب سے اس میں کتنا ٹائم لگ جائے جب آپ مجھے سن پارے ہیں سر میں یہ کہہ رہا تھا قریب جل سے جل جائے چاہیے اس کے بعد تین مہینہ تو لنگی جائیں سب سیٹل ہونے کے لئے یہ جلی سے جلی کہہ رہا ہوں اور آرام سے کریں گے تو میرے خال میں چھے مہینہ لگیں گے تو جنتہ کو یہ مت مہینہ بتائیے جہاز چھڑھ کر چین کے وہاں پار ہو کر سر پچھ کر گے یہ بات غلط ہے وقت لگ ہے اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ریفرائل کی یود میں بھاگ لینے کے لئے کوئی جد ہمارے پاس بہت سارے ہے جہاز سنکھیا چین کی کوئی بھی درگتنا میں بھاگ لینے کے لئے دوسری بات یہ ہے یہ جہاز ہم نے لیا ہے کی اس کا جنریشن ہے 4.5 جنریشن مطلب سٹیلس سے کم ہے اور اس جہاز میں جو ٹکنالوجی ہے اور جو ویپن سسٹمز ہے اس کا ریڈار ہے ان کا الیکٹرون یہ کیا کہتے ہندی میں بتانا مشکل ہوگا بات کاؤنٹر میجرز ہے الیکٹرون جی ایک کام کرتے ہیں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے کہ اگر انپریسیڈنٹی سیچویشن آتی ہے اگر ایسی پریفتھتی آتی ہے کہ ہمیں اس رافیل کی ضرورت ایلو سی پر پڑتی ہے تو ایسی پریفتتی میں جلد سے جلد کتنی جلدی وہاں پر رافیل فائٹر جیٹ کو تینات کیا جا سکتا ہے ہم نانوت کر جی سے بھی سمجھیں گے ایک چھوٹ اس بریک کے بعد ہو رہے ہیں فوراں حاصر مضبوط سے مضبوط بنکر کو بھی پل بھر میں اڑانے کی کشمتہ رکھنے والا رافیل ویمان بہت جلد بھارت آپ سے یہ سمجھنا چاہیں گے جیسے باربورا سر نے کہا حد سے حد اگر بہت جلدی بھی اگر اگر دیپلوئی کہیں کرنا چاہیں تو اس میں تین مہینے کا وقت تو لگے گا لیکن اگر انپریسیڈنٹی سچویشن بنتی ہے اپر اتیاشی تفتیتی بنتی ہے تو کتنی جلدی انہیں تینات کیا جا سکتا ہے اور اس میں کتنی سکشمتہ کے ساتھ اسے تینات کرنا ہوگا دیکھئے کوئی بھی جہاج کی بات ہم کرتے ہیں تو جہاج اپنی جگہ ایک ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو چیزیں آتی ہے وہ اپنی جگہ ہوتی ہے جہاج آنے پر ہم ترن جیسے سکتے یہ اس لیے کیونکہ جہاج کے ساتھ جو باقی چیزیں آنی ہیں وہ فالو کرے گی اس کے جو شستر ہے اس کے ساتھ آنے والے وہ فالو کریں گے تو اور وہ آنے کے بعد ان کے ساتھ جو پائلٹس کو تالمل جوڑنا ہے کہ وہ شستر لے کے کیسے اٹیک کرنا ہے اس کی ٹریننگ لینی ہے اور جو انڈیا سپیسیفک چیز جو ہے اس کے اوپر کام کرنا ہے ہمارے یہاں جو ترہ ترہ کی لیبورٹری سیٹ اپ کری ہوئی ہے اس میں کام ہوگا باربورا جی نے یہ بھی باربورا سن یہ بھی منشن کیا کہ الیکٹرونک کاؤنٹر میجرز جو اس کے پیکج میں ہوں گے اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا تو یہ دیکھئے اگر امرجنسی آگئی تو جتنے جلدی سے جلدی جیسے ہفتے بر میں دس دن میں چار دن میں جیسے ہمارے پاس سیچویشن ڈیولپ ہوگی اس کے حساب سے اس کو استعمال کر سکتے ہے لیکن اس جہاج کا پوری طرح سے اگر اس کا جو پوٹنشل ہے اس کو اگر ابر کے لانا ہے تو اس کے لیے کم سے کم انہوں نے کہا جیسے تین مہنے سے لے دو سال تک سمیح چاہیے اگر پوری طرح اس کو اگر صحیح معنی میں اس کو استعمال کرنا ہے تو یہ پیریٹ جو ہوگا وہ ہمارے یہاں جو فرانس سے ٹرین ہو کے پائلٹ آئے ہیں وہ اپنے پائلٹ کو ساتھ میں لے کے انڈیا میں انڈیا سپیسیفک چیزوں کے ساتھ انڈیا کے ہماری جو خوبیاں ہیں یودہ کی تیاری کرنے کی کیونکہ یہ کہ سکتے ہے نانوت سر کی بھارت سواگت کرنے کے لئے تیار ہے اپنے فل کے پیبلیٹیز کے ساتھ جل سے جلد رافیل بھارت کے سامنے ہوگا بھارت کی سرزمی پر ہوگا دونوں ہی مہمان اور ہمارے دونوں سمویدات ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایک طرف رافیل کے بھارت آنے پر ہلچل ہے تو وہیں اس خبر سے ایلی سی پر بھی ہلچل تیز ہو گئی ہے اس پر بھی ہم چرچہ کریں گے ایک چھوڑی